اس سے بلکل پیاس نہیں لگتی ہے سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ تو جناب اس وقت جو ٹائم ہے رات کے ہو رہے ہیں پونی چار اور سہری کا ٹائم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آج ہم لوگ رمضان کے آخری جمعے یادی کے جمعے تلویدہ کی سہری کریں گے تو میں نے یہی سوچا کہ اس سال جو میں نے رمضان کے ولوگ بنائے ہیں اس میں گھر کی سہری کا ولوگ اب تک نہیں بنایا تو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو ہمارے گھر کی سہری کا ولوگ ملے گا تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں پر ٹائم زیادہ کیے بغیر ہم آج کا یہ مزیدار سا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم لوگ نے سوچا کہ سہری میں کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو تو ماز اور زینب نے کہا کہ ماما آج ہم لوگ پیزا کھاتے ہیں تو بس پیزا ان لوگوں نے آرڈر کر دیا یہ کالیفورنیا کا ہے پیزا اور پہلے تو یہ لوگ باہر جانے کا بول لیتے کہ باہر چل کر ہم لوگ سہری کرتے ہیں لیکن پھر باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی پپا گھر میں نہیں ہے وہ باہر ہیں وہ خود آؤٹ آف سٹی ہیں تو اس لئے پھر میں نے یہ کہا کہ گھر میں یہ منگوا لیتے ہیں آپ لوگ کو جو بھی کھانا ہے تو پھر یہ آرڈر کیا ہے بھی تھوڑے دن میں کھاتے ہیں چلیں میں اب کچھن چلتی ہوں اور کچھن چل کے بھی مجھے کچھ تھوڑا وقت کچھ بنانا ہے اس کے لئے کچھن چلتے ہیں اس وقت ٹائم جو ہے ٹری فورٹی ٹو کا ٹائم ہو رہا ہے چلیں چلتے ہیں ہم کچھن میں اور کچھن چل کے بتاتی ہوں کہ میں اور کیا کیا چیزیں بنا رہی ہوں تو جناب یہ گلاس رکھے میں اور یہ آئس کیوبیں تو میں بنا رہی ہوں اس وقت لسی دودھ کی تو دودھ کی جو لسی ہے میں لازمی میں نے تقریباً سمجھ لی کہ پورے رمضانی دودھ کی لسی بنائی ہے تو دودھ کی لسی میں ساتھ میں میں کچھ فروٹ وغیرہ بھی اٹ کر دیتی ہوں نہیں تو خالی دودھ اور دہی کی لسی بنا لیتی ہوں تو یقین جانئے یہ اتنی زبردست چیز ہے لسی اس سے بلکل بیاس نہیں لگتی ہے سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے بھلے پیٹ میں گنجائش ہو یا نہ ہو میں لسی ضرور بناتی ہوں اور اپنی فیملی کو بھی بلاتی ہوں تو زینب ہماری نہیں پیتی ہیں تو اس وقت ماس کے لئے بنا رہی ہوں ہزبن ہے نہیں ورنہ وہ بھی بہت شوق سے پیتے ہیں لسی اور ساتھ میں یہ آئس کیوب ہوتے ہیں تو اس سے بڑا چارچان لگ جاتے ہیں لسی میں تھنڈی تھنڈی لسی پیتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں جو بھی چیز کھائیں لسی لازمی ہونی چاہیے تو لسی میری ہو گئی ہے جناب ویڈی اب لسی پییں گے پہلے تو پیزا کھائیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ جناب پییں گے لسی تو چلیں چلتے ہیں اسے لے کر ڈائننگ ٹیبی پر موسیقی اور میں آپ کو پیزا بھی دکھا دیتی ہوں کہ پیزا کا کونسا فلیور ہے ہم لوگ نے کس فلیور کا پیزا مانگوایا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ برگر ہے یہ باز نے مانگوایا ہے کالیفونیا کا فرس ٹیم وہ ٹرائے کرے گا اچھا لگا تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ بھی مانگوایں گے اور جناب یہ ہیں پیزا جو ہم لوگوں نے ابھی سیری میں کھانے ٹھیک ہے واو زبردست تو یہ جو فلیور ہے ہم لوگوں نے کباب پوپر کا ہی سیلیکٹ کیا تا تو ہم نے کہا کہ پیزا کے ساتھ کباب بھی ہو جائے تو مزا ہی آجائے تو میں نے یہ سوچا کہ ایک چھوٹا سا ولوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ سہری کا شیئر کر لیا جائے جو کہ روٹین سے ہٹ کرو تو بس اب تھوڑی دیر میں ہم لوگ شیو کر دیں گے کھانا کیونکہ سہری کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے تین چالیس ہو گئے پھر کھاتی ہوں سہری ساتھ اب میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت تو پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ میرا یہ ولوگ آپ لوگوں کو کیسے لگا اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ